حضرت معصومہ اکم سلام اللہ علیہا ایک عظیم خاتون ہے روایت میں ہے ایک امام سے نہیں تین اماموں سے روایت ہے کہ جس نے بھی حضرت فاطمہ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے تین امام اس چیز کی زمانت دیتے ہیں خود آٹھوے امام سے ہے خود چھٹے امام سے ہے اور خود دسوے امام سے یہ حدیث نقل ہے حضرت معصومہ اکم کی عمر نو یا دس سال کی تھی اور ایک کافلہ دور سے آتا ہے جو ساتھوے امام سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے وہ خود حضرت معصومہ اکم تک پہنچتا ہے اس وقت ساتھوے امام گھر میں موجود نہیں ہوتے ہیں یہ جب خود حضرت معصومہ کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت معصومہ اکم تمام سوالوں کے جواب دیتی ہیں اور ان کافلے والوں تک یہ جواب پہنچتا ہے کافلے والوں سے کہا جاتا ہے کہ ساتھوے امام موجود نہیں ہیں ان کی بیٹی جو ہیں حضرت ماسومہ انہوں نے ان سوالوں کے جواب دیئے ہیں وہ کافلے والے اس خط کو لیتے ہیں اور راستے میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ہوتی ہے یہ کافلے والے وہ خط کو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی بیٹی حضرت ماسومہ نے ان سوالوں کے یہ جواب دیئے ہیں امام وہ خط کو دیکھتے ہیں جواب کو دیکھتے ہیں تین بار کہتے ہیں فداہا ابوہا یعنی تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے یہ وہی جملے ہیں جو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہے تھے کہ اے میری بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے